ویٹامین سی ہماری اسکین کے لیے بہت زیادہ یوچفل ہے یہ کسی کو بتانے کی جرد نہیں ہے سب کو بتا ہے اس کے بارے میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ویٹامین سی سے ریلیٹیڈ پروڈیکٹ ملتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں ہر کوئی انہیں افورڈ نہیں کر پاتا ہے اور ان کی صدتہ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے وہ کیسے بن کر تیار ہوئے ہیں ان میں کیا ملا ہوا ہے ان کی ماترہ کو بڑھانے کے لیے ان میں نجانے کیا ملا دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ایک وکٹی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اسکین کو اچھا رکھ سکے اسے پیمپر کرے تو اس کے لیے ہم آج گھر پر ہی ویٹامین سی سے ریچ ایک پروڈیکٹ بنا کر تیار کریں گے جو بلکل فری میں بن کر تیار ہو جائے گا ویٹامین سی سے ہماری اسکین بلکل لائٹ ہو جاتی ہے اسکین کی اوپر جیسی بھی سمشیاں ہی ہوتی ہیں وہ سبھی سماپت ہو جاتی ہیں دیرے دیرے اور یہ ہماری ٹیننگ کی سمشیاں کو دور کرتا ہے پیگمنٹیشن کی سمشیاں کو دور کرتا ہے پیمپل کی سمشیاں کو دور کرتا ہے جو بھی سمشیاں ہو اسکین کی سبھی کو دیرے دیرے یہ ریپیئر کر دیتا ہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے چلو کر لیتے ہیں اس کو بنانے کی تیاری تو اس کے لیے میں نے لے لی ہے یہ اورنج اور اورنج ہمیں یوج نہیں کرنی ہے اس کا جو چھلکہ ہے وہ یوج کرنا ہے اور اس کو میں نے کچھ اس پرکار سے چھیل لیا ہے تو ہم نے یہ جو چھلکہ لیا ہے اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کر لیں گے تاکہ یہ جلدی سوک جائے اور اس میں فپوند وغیرہ بھی نہ لگے کئی بار کیا ہوتا ہے بڑے چھلکے لے کر لوگ سکھا دیتے ہیں اور ان میں فپوند وغیرہ لگ جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھلکے سے ایک تو یہ جلدی سوک بھی جاتا ہے اور فپوند وغیرہ بھی نہیں لگتی ہے اور جب ہم اسے مکسر کرینڈر میں پیس تے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے پیس بھی جاتا ہے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے کر لیے کچھ اس پرکار سے اب ہم اسے چھایا میں ہی سکھا دیں گے آپ چاہے تو اسے دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں اور اسے کسی کپڑے سے کور کر دیں تاکہ اس میں کسی پرکار کی دھول مٹی نہ جائے کیونکہ بعد میں ہم اسے نہ تو ووش کریں گے اور اس کی جو دھول مٹی اگر اس میں چلی جائے گی تو پھر وہ ہماری اسکین کو ہی ڈیمیج کرے گے اس لئے ہم اسے اچھ سے کور کر دیں گے تاکہ اس میں کسی پرکار کی دھول مٹی نہ جائے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو ہمارے چھلکے تھے وہ کافی حد تک سوک چکے ہیں لیکن اب بھی ان میں تھوڑا موثر ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ بلکل سوک چکے ہیں ان میں جو آواز آ رہے ہیں اسے پتا چل رہا ہے کہ جو چھلکے ہیں وہ بلکل سوک چکے ہیں تو ہمیں انہیں کچھ اسی پرکار سے سکھا لینا ہے اور یہ اگر ان میں نمی ہوگی تو یہ اچھے سے پسیں گے نہیں اس لئے ہمیں انہیں کچھ اسی پرکار سے سکھا لینا ہے تو یہ سوک چکے ہیں اب ہم ان کو یہاں سے لے لیں گے اور ایک مکسر گرائنڈر میں ڈال کر ان کو اچھے سے پیس لیں گے تو ہم نے اس کو ڈال دیا ہے مکسر گرائنڈر میں اور اب ہم انیں اچھے سے پیس لیں گے تو اس پرکار سے ہمارا پاورڈر بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے سکین کے لئے بہت ہی زیادہ یوچفل ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا پاورڈر کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے اس میں بہت ہی اچھے خوش ہو آ رہی ہے آپ کر کے دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ واسطہ میں اورگینک چیزیں ہوتی کیا ہیں جو گھر پر ہم چیزیں بناتے ہیں ان کا تو کوئی وکلپ ہی نہیں ہوتا مارکیٹ میں بہت مہنگے پروڈیکٹ ملتے ہیں بڑے بڑے برانڈوں کے لیکن ان کے مقابلے وہ کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں تھوڑا مجھے دردرہ پن محسوس ہو رہا ہے یہ آپ کے مکسر گرائنڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے پیستے ہیں یا وہ کیسے چلتے ہیں تو میں نے ان کو چھان لیا ہے میرا تھوڑا اس میں دردرہ ہی پیسا ہے تو اسکین کے لئے یوز کریں گے تو اسکین کافی سوفٹ ہوتی ہے اور اسے کسی بھی پرکار کا ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے میں نے اس کو چھان لیا ہے اس پرکار سے ہمارے پاس بارک پاورڈر بلکل مل جائے گا تیار ہو جائے گا تو میں نے اس کو چھان لیا ہے اور اس کا جو موٹے والے جو کن تھے ان کو میں ہٹا دوں گی اور اس پرکار سے ہم بہت ہی آسانے سے ان کو تیار کر سکتے ہیں اب پاورڈر بلکل اچھے سے بن کر تیار ہو چکا ہے اسکین کے لئے اب ہم اسے اسکین پر بہت اچھے سے اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم اسے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر رکھ لیں گے اور یہ آرام سے چل جائے گا سال بھر کے لئے اور پھر ہم اسے دوبارہ سے بنا لیں گے تو آپ اگر اسے فریج میں رکھ لیں گے تو بھی یہ چل جائے گا اور باہر رکھ لیں گے تو بھی اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہمیں اس میں کسی بھی پرکار کا پانی وانی نہیں دینا ہے چمچ بھی بلکل صاف یوچ کرنی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنا سوپ پاورڈر ہمارا بن کر بلکل تیار ہوا ہے تو اس پرکار سے ہم پاورڈر بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور پوری اسکین پر ہم اسے اپلائی کریں گے تو اسکین کا جو کلر ہے وہ بلکل لائٹ ہو جائے گا تو اسے ہم کئی پرکار کی ریمیڈی بنا کر یوچ کر سکتے ہیں سہد کے ساتھ دہی کے ساتھ دودھ کے ساتھ تو اس پرکار سے جو ریمیڈی ہیں ہم وہ آگے آنے والی ویڈیو میں لے کے آئیں گے تو اس پرکار سے ہم بہت ہی آسانی سے ایک بہت ہی ایفیکٹیو پاورڈر بنا کر تیار کر لیں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا شاندار پاورڈر بن کر تیار ہوا ہے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بلکل ہلکی دھوپ میں سکھایا تھا تو اس کی خوشبو بھی بنی ہوئی ہے اور اس کا کلر بھی بنا ہوا ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ اسے بے جیجک اپنی سکین پر یوچ کر سکتے ہیں بلکل نیچورل ہے تو اسے سہد میں ملا کر اپلائی کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کریں